مہترم ناظرین آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آفیس سوٹ کے آٹھویں سبق کے ساتھ اور آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ کتاب کی طرح صفحے کے چاروں طرف سنگل یا ڈبل لائنوں والا بورڈر کیسے سیٹ کرتے ہیں کیونکہ دوستوں کے بہت سارے میسیج آ رہے تھے کہ ہمارے پاس کتاب یا پی ڈی اے فائل تیار ہے لیکن اب ہمیں کتاب کی طرح صفحے کے چاروں طرف بورڈر لگانے ہیں تو کیسے لگائے تو چلیے دوستو آج کیا سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس آپشن پر کلک کر کے انسرٹ کے آپشن پر کلک کریں پھر یہاں شیف والے ٹول پر کلک کر کے اس چوکور لائن پر کلک کریں اب اس کو صفحے کے بلکل کنارے پر رکھ کر انگلی کے ذریعے اچھے سے صفحے کے چاروں طرف سیٹ کریں اس کے بعد یہاں سینڈ بیک ورڈ والے چھوٹے سے ایرو پر کلک کر کے بہائنڈ ٹیکسٹ اوپشن کو ٹچ کریں یہاں سے کانپی بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ نیچے دوسرے صفحے پر بلکل ایک ہی سائز کا بوڈر سیٹ کرنے میں آسانی ہوگی صرف صفحے پر انگلی کو تھوڑی دیر ٹچ کر کے رکھیں گے تو پیسٹ کا نشان ظاہر ہوگا تو اس پر ٹچ کر دیں گے چلیے میں یہاں سے ٹن کر لیتا ہوں تو دیکھئے دوستو بوڈر صفحے کے چاروں طرف سیٹ ہو گیا ہے چلیے ہم اسی صفحے پر ایک اور بوڈر لگا لیتے ہیں تاکہ صفحے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو پھر سے یہاں شیف والے ٹول پر کلک کر کے اس چوکور لشان پر کلک کریں اس کے بعد اس بوڈر پر ٹچ کر کے پہلے والے بوڈر کے اندر صفحے کے چاروں طرف سے سیٹ کر لیں اور پھر سے اس اوپشن پر کلک کر کے بیہائنڈ ٹیکسٹ اوپشن پر کلک کر لیں اور یہاں سے ٹن کر لیں تو دیکھئے دوستو صفحے کے چاروں طرف دو لائنوں والے بوڈر ہم نے تیار کر لیا ہے اگر اس کے علاوہ کسی بھی صفحے پر سنگل یا ڈبل لائنوں والا بوڈر سیٹ کرنا ہے تو اسی طرح کافی پیشٹ کر کے صفحہات پر سیٹ کر لیں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبب بھی آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو اس سے متعلق کچھ بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹ بوکس میں میسیج کیجئے یا اسکرین پر انشٹاگران کی آئی ڈی موجود ہے اس پر رابطہ کیجئے میں آپ کو ضرور جواب دوں گا تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے سبب میں تب تک کے لئے خدا حافظ دعا میں یاد رکھیں اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل آسان مکتب کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل کے اوپشن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں